محمد وعالی محمد محمد فاتحة محمد وعالی محمد فاتحة محمد 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 موسیقی 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 بھائی دنیا کسی بھی عمل کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ واقعہ کھڑھ بکھڑھ ہوتا ہے ہر عمل کے پسے فردہ ایک سبب ہوتا ہے بغیر سبق کے کوئی واقعہ آدمِ غدود اور آدمِ ضرور کہنے میں آتا ہے جو زلزلے آپ دیکھتے ہیں وہ یقائق زلزلے ضرور ظاہیر ہوتے ہیں علاوہ پھوٹ پر زمین پھٹ دے تو قیامت آ دے لیکن ان زلزلوں کے پسے پڑھ گا لاکھوں کرور سال کے عوامل ہوتے ہیں جب کہیں جاکر یہ زلزلے پھوٹا ہے جب یہ طرف ہو گیا کہ بغیر مسبب کے سبب نہیں ہوتا اور بغیر کسی کاؤس کے کوئی چیز سامنے نہیں آتی لیکن اکربلا ایک سانحہ ہے خادثہ نہیں ایکسیڈنٹ نہیں ایسا نہیں ہے کہ دو زندگیاں گھت گئیں ہوں دو شخصیتیں یقائی و غصے میں تکلا گئیں ہوں ایسا نہیں ہے اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر دفتن کسی کو غصہ آ جائے اور ایک دوسرے سے خوش جانے تو ہم جان دے رہے کہ ایسا ہو سکتا ہے چلے جانے کیسے کس کو غلہ دے گا وہ موڑے میں تھے وہ غصہ بھی اس نے کسی سبب سامنے موں کیوں ہے کہ بیوی سے چھوڑا ہو گیا ممکین ہے کہ وہ کسی مقدم ہے تو اس کی بوائنگ پوائنگ کی اس کا کوئی نا کوئی اوپلیت تو ہوگا اور وہ سبب بن گیا ہے آپ کو کہا کہ اما انا بس وہ سارا جو غصہ تھا وہ اتار دیا اس نے یہاں یا کوئی چیز واقع نہیں ہوتی ہے ہفت سے چودہ سو سال پہلے دشتے کر بہنا مجھے واقع آسانیاں ہوا اس کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ آسانک ایک لاوہ تھا جو پور پڑا تو کوئی بھی لاوہ اچانک نہیں پور پڑا کسی لاسے فردہ صدیوں کے عوامی ہوتے ہیں تب تہیدہ کے کچھ چیز پور دیئے دوسری بات یہ ہے کہ اگر اسی شہادتیں ملے کے اس وقت کا انتظار زمانے کو تھا نبی کے زمانے سے یہ بات مشہور ہو کے ایک واقعہ ہونے والا ہے اور نبی اپنی زندگی میں منبر پہ بیٹھ کے یہ کہہ دیں کہ ایک واقعہ ہونے والا ہے کہ میرا خاندان کربلا کے اندر گھوکا پیاسا شہید ہو جائے گا یہ بالکل یہ سائیکلولوجی کا جنرائی سے جو مہتستان نے پیش کر ساتھا ہے اس میں کوئی نکتر نہیں ہوں گے تاریخ کے کچھ وقت ہیں جنہیں ہمیں آپریشن کرنا ہے نبی نے ایک واقعہ دیا کہ یہ میرا بیٹا کربلا کے اندر گھوکا پیاسا شہید ہو گا اور یہ دوسرے بیٹے کو بھی زہر دیا جائے گا دوسرے بیٹا کربلا کے اندر گھوکا پیاسا شہید ہو گا اچھا اب آپ جانا یہ بتائیے کہ میں ایک آپ کا مہمان ہوں آپ نے مجھے بجو کیا ہے اور میں آپ سے یہ کہوں دوستو مجھے کچھ باہر غنے مالنا چاہتے ہیں تو آپ کے اوپر اس کا ریشن کیا ہوگا کون ہے جی ہم دیکھتے ہیں کس کی حمد ہے کہ آپ کو کوئی چاہتے ہیں آپ ہمارے مہمان دوستوں پر ایکشن ہے اگر میں کوئی مسئل کوئی بیان کروں تو اس کا سلوشن قوم کے سامنے ہونا چاہتے ہیں لیکن اگر پوری قوم سننے کے بعد آپ سب میں یہ کہوں کہ کوئی مجھے مارنا چاہتا ہے باہر اور آپ سب سب چھکا کے بیٹھے رہیں تو اس کا معنی ہے کہ مارنے والوں سے آپ پر بیٹھے نرے ہنری سلوشن سے پہلا ہوتا ہے کہ جب حضور نے یہ فرمایا کہ یہ دونوں میرے بکتے شہید ہوں گے ایک زہر سے ایک دلواز سے اور اس کو کئی مرتبہ نہ بھی نہ دورایا کاری گوٹ میں بٹھا کے کبھی کانوں میں بٹھا کے کبھی مجمع کو بلا کریں یہ واقعہ دوراتا جاتا رہا ہے اور صحابہ اکرام اس واقعے سے واقع کریں تو اس کو کیا نیچل ریاکشن جا ہوگا فوراں یہ پوشنا چاہیے کہ وہ کون ہوگا ارام بتائیے وہ اپنے ہوں گا سرکار جس کے نمہ کھا دیں جس کے سبتے ندیر اعلا ہے وہ صاحب اعلان ہے صاحب اعصمت ہے اس کے دو تہرے بہرے بچوں کو دو ممائلہ میں اسلام کی آگو بچا چکے ہیں ارام بتائیے وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ واقعہ کون کریں کہ نہ مجھے ہمیں کون ہوگا وہ دیتہ حساب امد پڑھیں گے اور پوچھیں گے کہ کون تھا لیکن نبی کا بار بار کہنا یہ میرے دو بچے زرمہ ہوں گے اور پگلک کر نہ پوچھنا امد پڑھیں گے 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 اس کے معنی ہے کہ نبی بھی جانتے ہیں کہ قاتل کون ہے اور پگلک بھی جانتے ہیں اگر پگلک کو یہ نہ معلوم ہوتا کہ قاتل کون ہوگا تو چھپ رہنے کا منشہ ہوتا ہے امد پڑھیں گے اس کے معنی ہے کہ جانتے ہیں کہ کوئی چوب ہوگیا اس کے معنی ہے کسی کا بچے پشاک کردے ما کوئی معلوم ہے کہ بچے پشاک کیا ہے وہ وہاں بیشی ہے جو بی کرتے ہیں کوئی حضور کردے ہیں کسی پشاک کیا ہے تو اس کے معنی ہے کہ یہاں کون پشاک کردے ہیں لیکن اگر وہ توسی بیشی ہے آئے 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 تو اس کے معنی ہے کہ وہ جانتی ہے کہ کسی کا بشاک کردے ہیں اگر ظاہر کرنا اس کی مسرح کے خلاف ہے تو حلول اگر نمیل ربیل کے سب کے سامنے پنزک کے سامنے مطاعتے جگہ ان دو معصوم بچوں کے لئے جس سے نصر رسول بھی بابستہ آئے 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 سائل ہوں اس کے اب بچ چنٹ ہر بات کے لئے آپ کو یہ پوشنا چیوں کہ کیسے کدھا آئے 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 بیسے کون پڑھے کعة کبھییت سے ہوا ہے مدیس ہوگی کون پڑھے کھوں یہ یہ instinct of curiosity ہے کون کا کہاں صرف جانبال میں instinct of curiosity نہیں ہوتی میں بیٹھا ہوں میرے نیم کوئی ناشتہ لے گیا ہے اور پھر کسی رو بھلویا ہے فطرت گائے دھاس کھالیتی ہے کمی نہیں پوچھتی کسی میں رہا ہے ہاں 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 فائزہ اللہ تو آپ نے ناجہ لگا ہے کہ instinct of curiosity جو ہے یہ انسان کی فطرت کے تقاضی ہے کون مارے گا کم مارے گا کیسے ہو جاتا ہے وہ لوگ مجھے بتائیے کچھ سرگوشیاں ہوتی ہیں کچھ باتیں ہوتی ہیں ہم دردوں کی ایک تین بندی سنا دے تم نے کچھ بدماش لوگ ہوں گے جو نبی کے بیٹھے کو ماریں گے جو آپ تاب لگاؤ سوچو کون ہو سکتا ہے نبی نہیں بتائیں گے اگر نبی نہیں بتا رہے تو یہ واہلی کون ہو سکتا ہے کیا قتل ان کے بدلے میں ہوگا یہ جرم کے بدلے میں ہوگا یہ بچے جرم کریں گے جو قتل ہوگا یہ قتل کچھ اور سبب ہے جن کا کام ان سے لیا جائے گا یہ بچے جرم کریں گے یہ کوئی جرم کریں گے تو یہ پرانے مجید نہیں دائمتی کیوں گے وہ ہے وہ ہے ہم کہہ رہے ہیں پوری دنیا تھی آیا ہے تکثیر میں یہ بچے بکری ہیں نارے ہائے دوری اب یہ بچے آیا ہے تکثیر میں تھے اب اگر تکثیر ہوتی ہے تو ان کی تکثیر ہے یا اس کی تکثیر ہے اس نے یہ کہا تھا کہ انما یوزداللہ علیہ السلامان انما عظم کے ساتھ آتا ہے ہم نے یہ دسائر کر دیا ہے کہ یہ پاک رہیں گے تو یہ سٹرونگ ڈسیشن اللہ کی طرف سے ازباد ہے تو اب سوال یہ پیدا ہو جائے جو چلگ کرتا چلا جائے اسے احسے پیس سے نکال کے چلے جائیں پہلے پر ازباد ہے ہمارے ماباق قربان ہو جائیں ان کی عظمتوں پر تمام محت المومنین ہم قربان ہو جائیں عظمتوں کے اوپر وہ سب لائکہ عظمتیں گائے لیکن جو تقصیر کرتا چلا جائے اب تو ہی صورت ہے یا تو خدا کی سیکوریٹی سے چوک ہو گئی کہ جرم چلا گیا اور اللہ کا جو ایرزمنٹ اور منیجمنٹ تھا وہ وہ دیکھتا رہ گیا یا تو اللہ سے کوئی خلپی ہو گئی کہ جرم چلا گیا بائی بہت سارالا کے فرشتے اور اس کا ایڈمسٹیشن مو دیکھ گا رہ گیا کہ ہاں یہ تو خلپی کر دی یہ کہاں سے آ گیا یا تو اللہ سے خلپی ہو گئی اور یا پھر یہ اہل بیٹھی میں شامل ہیں ان کے دوری باتیں یا تو اللہ کی طرف درم لے جام تھی کہ اس نے دارندی لے کر تو دے دیا تھا مگر صاحب وہ غلطی ہو گئی یہ لکھل گئے کہ یا پھر جن کو تم بخشار رکھاتے ہو اجنے بیت کے اندر یہ بچائے چلے تو گئے اس لبے میں بیت تو گئے ست انریزل تھی نیچے کچھ دار دیا تھا سور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے کہ خدا رخاص کری یا اہل بیت تو وہ سو اہل بیت سارے صحابہ اہل بیت سارے وہ احمی اہل بیت جو جن کرتا چلا جائے یا تو خدا کے اوپر اجام جالو کہ بعد مور میں آگے کہتی تھی بات کو پروگرام بدل گیا یا کہ یہ سب کو پہنے اہلیت نہیں لیتی انا ہمارت ہی اتنا فلاق دل لوگ رہے ہیں سب کو لینے کے لیے دیارہ بات شکرام میں صلحیت نہیں دور اس نے دکارٹی لیٹل کو لیکن آئے ہیں اللہ لیکن اگر کوالیفکیشن صحیح نہیں ہے تب کیا ہو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس میں تو کسی مسلمان نے شکھی نہیں کیا کہ یہ دونوں بچے اہل بفیر میں تھے زبی قرما میں تھے ان سے محبت عزر رسالت پائی اولاد اس میں نہیں ٹاؤنٹ ہو کہ کون تھے اہل بیت کہ ان کو پاک کیا تو جو مباہلہ میں پہنچ جائیں وہ پاک کی جائیں اس میں کوئی پریشانی کے بات تو نہیں ہے اس لیے کہ اگر کنٹیوٹر یہ بیدا ہو جائے کہ کون تھا اہل بیت محمد میں تو اب یہ دیکھو کہ کس کے مقابلے میں جو جائے گا وہ صدق ہوگا تخصیر کے مقابلے میں جو جائے گا تفہیر ہوگا سری سری باتی ہوئے جو عملی حیثیت سے کرکٹر پہنچ گئے ناموں کے سرابر عمد پر ہو جو بھی ایک سوائی زید اگر نبی ازواز کو لے کے پہنچے تو یقینہ اہل بیت یہ بھی ہے اور اگر صحابہ کران کو لے کے پہنچے تو اہل بیت میں یہ بھی ہے جو بھی حقوق ہوئی اس میں یہ مجھے نہیں معلوم کرسکو لے کے گئے کتنی میر تھی کہ کتنے ہزار تھے لات تھے ایک لات سے کم تو ہوں گے نہیں ہوں گے دنیا ہے اکران ہیترے نہیں ہوں گے دنیا ہوں گے اپوزیشن کی رپورٹ کیا ہے اپوزیشن کی اپوزیشن کی رپورٹ کیا ہے جس وقت مباحلہ ہونے والی فی تو عیسائی پادری سے توپ سے اس کی پرسلی کو جسر کرنا کیا ہے مباحلہ ہوگی تو کیسے اگر یہ کوئی پولٹی کا لیڈر ہے تو یہ محب کو ساتھ لے کے آئے گا اور آگر یہ پرافر نبی ہے تو دگر کے ٹکروں کو لے کے آئے گا اس لیے کہ دشمن سے ٹکر لینے کے لیے لشکر کو لائے جاتا ہے اور عذاب علاجت کے ضد میں دگر کے ٹکروں کو رکھا کہ اگر ستھے ہیں تو لینے ہیں انہیں مجھے گھنے نہیں کہیں اگر ستھے ہیں تو لینے ہیں انہیں مجھے گھنے نہیں کہیں اگر اپنا شدین ہوگی اذاب الہی سے بچا نہیں جا سکتا تو اس نے دو ہی باتیں کہیں کہ اگر یہ پملک کو لے کے آئے تو مباحلہ جھٹے کرو کہ اڈکو لیے تو لائے خواستے کے ٹکرreek کے ٹکریی وسط بد Ludwig اور ستھے ہی لائے قلازلہ موسیقی 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 لے جانے والے یہ دو بچے تھے جس میں کسی کو انکار نہیں ہے اسے کمال کی باقی ہے ہر واقع میں کسی نہ کہیں آپ کا اندکس لگی ہوئی ہے جھوٹے حدیثوں کے طور پر جھوٹے واقعات کے طور پر سمجھے ایک منشن پیدا ہے شبِ حضرت کس کو ہم ہیرو کہیں کس کو زیرو کہیں ساتھ جانے والے کی امورن زیادہ ہے نبی کے بستر بقت لگا ہے نبوت پر لیٹ جانے کی زیادہ منزل ہے ہر جگہ ایک بہر ساتھ ہے یہ کہ یہ کہتے ہیں بہتر کون لائے ایمان اس میں سے یہ بہر شروع کرتے ہیں ہر کس میں قلحل ہے صرف مبائلہ ایسا طاقت نرہے لگی نرہے لگی اسی میں جاوٹ کی نیتی نہیں ہے جاوٹ ہونا اور بار میں جاوٹ کی نیتی نہیں ہے یہ معاملہ اتنا سنگین کا کہ بغیر مقابلہ کے یہ کامیاب ہو کے آگے ہیں تو ایسے بچے جس کو خون سوسائی کے لئے تغول کر لیا ہو کہ یہ خدا کے دیگاہوں میں سکھے ہیں اور ان کے سکھے ہیں یہ ان کے سکھے ہیں یہ ان کے سکھے ہیں یہ سکھے ہیں یہ جاوٹ کاauseی ہے یہ کہ میٹھے ہیں یہ ان کی بہتر کوئی ان کے لئے ان سے بہتر ہے وہ موجہ بہتریاں یہ بہتر ہے وہ وہ دور کچھ پچھوں گا وہ کچھ پچھے ہیں وہ اسے یہ کہ بہتر ہے وہ کچھ پچھے ہیں وہ بہتر کیا کہ دے کہ باأ کرتے ہیں آئیت میں بڑی بنجائش تھی ہوتا کم نہیں تھا کتنے بچے لاسکتے ہو کم سے کم تین لانا جمع کا سیدھا نشانہ کتنے لاسکتے ہو لیاب کم سے کم تین عورتیں ہونی چاہیں گے برانے مجید کا کتین عورتیں لانا کم سے کم ہوتا تین لاکھ تین گروہ بچے تین سے کم نہ ہو نفسوں میں بھی تین سے کم نہ ہو آیت کے اندر تو کوتے میں گنجائش تھی نبی اللہ سرچل میں غلطی کی دعصور بچے تھی بچے آیت نے بیزہ بہت سو کا دیا تھا دو تینے کے گئے ہاں 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 کوئی کبھی نہ تھی آیت نے اور کے بہت تھی ایک تینے کے گئے اور نفسوں میں بڑی گنجائش تھی ایک تورے چیمیں تو آیت نے کہo نبی تیو نہیں دے گا توی صورت کے یا تو میں بڑی گنجائش تھی سو ماں زرہ تو اور یاستخب مجرم مانشا اللہ وارک غریم نیگا دے گا اگرانی کبھی بیتی کو دے گیانا اور تکو دے گا کہ دے بیشانی گا تو کیسے تو مقابل کرنا تو صدیقہ کو دے گا تاہ خلیق میں صادقہ اور ہوتی ہے سیاست کی بنائی میں صادقہ اور ہوتی ہے ہمارا محمد یہ بہن ہے کہ یہ میرے بچے قدر کیے جائیں گے پبلک نے سوال کیوں نہ کیا کہ جرم کی بنا پر قتل ہوں گے یا کسی پرانی عذابت کی بنا پر قتل ہوں گے پبلک کا نہ پوچھنا اگر آپ پہتے ہیں غلطی کی بنا پر یہ قتل ہوں گے تو مباحلہ نے گارندی پر یہ سنوی آیا قرآن مجید نے گارندی کیوں لی تھی کہ یہ جرم نہیں کھرے گے تو اگر انہوں نے جرم کیا اور حضرت سکوریٹرین ٹائڈ ہونے کے بنا پر لوس ہو گئی تو ان کا قصور نہیں ہے ہم اس سے کوئی چاہتے ہیں کہ آپ نے کنی جارتے لی تھی تو اس کے معنی یہ ہوئے اور یہ کہ یہ پورا سے کچھ اور سے مباحلہ نے کون تھا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر کئی انٹرپیٹیشن میں کوئی غلطی ہو جائے کہ ایلہ بیعت کون ہیں اور سب اربا کون ہیں اگر میری میں اسپرینیشن میں انٹرپیٹیشن میں تشریف اور تعریف کے اندر اگر کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو عملی حیثیت کیا چیز ہوتی ہے پریکٹیکل طریقے سے مباحلہ میں کس کو لے کے گئے اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس کے معنی یہ کہ جرم کی بنا پر کربلا کا واقعہ نہیں ہو سکتا بے شک پھر ریمینج ہوگا وہی صورت ہے یا ریمینج ہو سکتا یا ایکسیڈینٹ ہوگا بطا نہیں چلا وہ سمجھے کہ یہ کوئی بدلی کہاں کی آدمی ہے فورنر کو نہیں ہوئی اگر اکانت کو واقعہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ سوک بہت زیادہ تھا سوک بہت زیادہ تھا دیس تھا اسٹرول مکتا ہوا تھا ریمینج کی وجہ سے ہم یہ سمجھیں کہ یہ فورنر ہے ہم نے حملہ کر دیا خدا کا شکر ہے کہ وہ دوسری محرم کو یہ نسکر اُتراتا پڑا آپ کے کنارے تو کنفیوجن اسی وقت پر ہوتا تھا ہم نہیں ماتھا بل سائل کریں باہتیں پتہ چلا آئی یہ اپنے تھے اس کے معلوم پر یہ دوسری محرم کو ان سے تکرا چکے ہیں ان کو جان چکے ہیں تو نے ان کو اسی حیثیت سے ایڈریز کیا انہوں نے وقت کو ڈالا ورنہ اگر اسی دن دو محرم کو جنگ ہو جاتی تو تم یہ ریزن کیلئے کرتے ہیں کہ ہم جاؤں دن کے کون تھے فراد بہتے ہیں وہ حیرتہ ہمیں یہاں کھلی انہوں نے فقاہات دکھا گیا ہم اس کا دشمن آگیا مہت کھلو لیکن ان کا چند دارنا فراد چھوڑنا مطور چھوڑا دو سری، تین سری، چور، چور، پانچ، چھتین ساتھ چھے دن کے پریاد میں آپ یا نہیں کہہ سکتے ہم پہچانے سے ساتھ میں سے آپ نے پانی بن جو کیا وہ انجانے میں کیا یا جانگوز کے لیے اسرائی کونسٹیوشن کے لحاظ سے کسی بھی زندگی پر زندگی پر پانی بن کرنا شرر حرام ہے سور کو نہیں ہو سکتے کتے کو نہیں روک سکتے کافر کو نہیں روک سکتے کسی کو بھی اللہ کے بیٹھے ہوئے دنیاں دیں بند سے لگانا اسلامی قانون کے خلاف ہے آپ نے ساتھ تحریف کو جو پانی بن کیا وہ اسلامی قانون کے خلاف خورجی تھی یا کوئی پورانی عذاب میں نے گلت کیا غلط فہمی کی بلا پانی بن کر دیا تو اسلام ہر غلط فہمی کو جو کرتا ہے کافر مشہد نہیں ہے تو پانی نہیں بن کر سکتے تو اس کے معنی ہے کہ غلط پہنے ہیں آپ کو نہیں پیدا ہو سکتی جب دانور کے لئے پانی ممنوع ہے بن کرنا تو انسان کے لئے تو اب جو پانی بن کیا آپ نے نادانستہ کا انکہ ہے یا دانستہ کا انکہ ہے نادانستہ کی قائزہ آپ نہیں رکھا سکتے سوری ہمیں معلوم نہیں تھا تو اسلام سے ناواقف تھے یا ان کی حضمتوں سے ناواقف تھے تو اب آپ نے تو پانی بن گیا کیا اسلام کے قانون سے واقف نہ دے کہ اسلام کے اندر کافر پر بھی بندش نہیں لگا کر سکتی اگر تم اسلام سے ناواقف تھے تو پھر انزام سے بری رہی ہو سکتے کوئی اسلام کا جرم یہ نہیں کہا جا سکتا شراب کیوں بھی ہمیں معلوم نہیں لگے شراب رہا جواں کیوں گے نا ہمیں معلوم نہیں لگے جواں رہا بکاری کیوں گے تو آپ دو جرم ثابت ہوں گے تم نے قانون سندھا کیوں نہیں قانون طورا کی واجبا وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اسلام میں زندگی پر پانی کی بندش حرام ہے تو نہ دستہ نہ دارستگی اور نہ واقفر ایک جرم ہے اسلام میں اس کی صدا ملنی چاہیے جہر کی بنا پر پھر دوسری اقدام کی بنا پر تیسری بنا پر اگر وہ یہ ثابت کر رہے گے اسلام میں یہ حرام ہے تو اس کے معنی یہ کہ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اسلام کے قانون سے ناواقف تھے پھر چوبہ نہیں بند کیا کوئی پرانی رنجی کوئی بدلہ کوئی ریوین یہ واقعہ کربلا کا وقت پھٹے اللہ سبحان اللہ روزِ آشور امام حسین جب سارے ساتھی کھو چکے تو تلوار کوئی نیان میں ڈال کے ایک ایک سے پوچھتے ہیں بتاؤ ریزن کیا ہے جو تم مصفت پانی بند کر رہے ہو جو اسلام میں حرام ہے مجھے کھیر لیا ہے جو اسلام میں حرام ہے میرے ساتھیوں کو تم نے قاتل کر دیا جو اسلام میں حرام ہے ریزن کیا ہے اب امام حسین سبب بتاتے ہیں کس بنا پر تم یہ کام کر سکتے تھے کیا میں نے اچھا کہ شریع بندل دی جس کے جرعات کو مجھے قدل کر رہے ہیں ہمارا جس ملکوں سے تاج و پہت جانتے ہیں چار ہزار زمانہ ترقی کر جائے مگر ہماری منٹیلٹی آگے نہیں کر سکتے ہیں یہ پولیس چوکی کا معمولی سا سپائی اگر کسی شریف آدمی کو الزام لگانا چاہے تو کوئی روک سکتا ہے ہمارے ملک میں پرسیڈن پر آپ مقدمہ چلا دیجئے پرائی منٹ پر مقدمہ چلا دیجئے اسی پر مقدمہ یہ تو ہر فریڈن صرف کاملوں کی لیکن کیا ایسا نہیں ہوتا کہ ایک گواہی چھوٹی گزارتی لائے دو گزارتی لائے اور چھوٹے گواہوں کے بینا پر شریف کٹھرے میں بن ہو جائے تو جب آج اس ترقی یادتہ دور میں چھوڑ بولنا سیاست اور حکومت کا تقاضہ ہے تو کس وقت یہ بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ کیا میں نے تمہارا قانون بدل لیا اللہ آقا تو کہتے حضور آپ نے نماز کی پرہن کی کرتی پرہاں کے سامنے اے اے دو آئے 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 کیا کیا میں نے رسول کی قانون کے اندر کو اردو بدل کیا چاہتیس ہلاک کے اندر جو جن پٹو بڑھا سکتے ہیں چھوٹے ہیں بل سکتے ہیں اللہ علیہ وسلم کہ ہاں حضاب ہمارے سامنے ہمارے نبی کی وہ سیرہ بدلی تھی سیرہی دینے کے لئے جو نبی کے لاک وہ مار سکتا ہے کیا نبی کے لاکہ نظام نہیں لگا تھا اس لیے قتل کر رہے ہیں آپ کو کہ آپ نے سنت نبی کی خلاف بردی کی تھی چھوٹے گواہ جاتے چلی آپ قتل ثابت ہو جاتا ہے کیوں قتل کیا اس لیے کہ اس کے معنی ہے کہ اگر یہ جن کرتے تو تم بسکیوں میں قتل کرتے جنگل میں قتل کرتے ہیں اس لیے کہ اگر یہ جن مجرم تھے تو مدینے سے باہر میں جاندی کی ضرورت چلو مدینہ چلو چلو صحابہ کرام کی اولاد موجود ہیں صحابہ موجود ہیں تم نے ابھی کی صرف کی توہین کیا نبی کی طرح چاہتا ہے جس کو نبی دوش برکاندوں پر گول میں بٹھاتے تھے ایک عمر میں آنے کے بعد اس نے غلطی کر دیا اور نبی کے دین کی ضرورت کر دی مقدمہ مسجد نبی میں چلتا کربجہ کے پیرا تو ہم نے حر کی نگرانی میں اس لشکر کو لانے کے بعد قید کر دیا آگے نہیں مل سکتے کوفہ جلا جاؤں نہیں مدینہ لاؤڈ جاؤں نہیں مکہ جلا جاؤں نہیں بورڈل پر چکا جاؤں نہیں شام بھیجو مجھے یزید کے پاس لے چلو نہیں کیوں تم نے یزید سے پوچھا کہ حضور یہ ملنا چاہتے ہیں آپ سے یزید نے بنا کیا یا تم نے یزید کی طرف سے بنا کیا جنام علیہ وسلم شاہ یزید کو آپ نے خبر کی کہ جن سے جنگ ہو رہی ہے وہ خود آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں ساری پرگرم سور ہو جائے گی اب اس کے پاس آنا چاہتے ہیں یزید سے پیادی کچھا منتر کے پاس آنا چاہتے ہیں یا کچھا تاراستے ہیں یا کچھا تاراستے ہیں یا کچھا تاراستے ہیں یا کچھا تاراستے ہیں جو عظمی ثلاثر یا وہ خود آرہا حیاء کرتے ہیں ا DVD بهدات ہیں لیکن وہ کہلا ہے کہ مجھے یزیر کے پاس لے چلو۔ اس لئے یہ بھی شائر ہے کہ کسی بھی فیرون کے دربار میں موسیٰ کا جانت اچھے نتیجہ برامت نہیں ہے۔ اس کو معلوم تھا کہ جب بھی نمرود کے دربار میں ابراہیم گئے، جب بھی فیرون کے دربار میں موسیٰ وحارم گئے، نتیجہ اچھا نہیں ہے۔ تو کیا یزیر کے دربار میں مانو حسین کو بھیج چکلتی کرنا؟ کہ اس دنوں پہلے جنابی ابو ذرہ تو کہتے ہیں۔ تو جب ابو ذرہ کی موجودگی شم سیاست عموی کو چھرملانے پر مجبور کردے، جس صحابی کے خدبوں سے عموی تاج اور تخت اور رنگ نگی کافنے لگے، اُس شام جندھیروں میں اگر ہمارے امامت پہنے چاہتے ہیں۔ رہا، 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 سبحان اللہ، رہا، 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 بحان اللہ، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یقین ہے کہ یہ سب سے خلیفہ رہے ہو گئے مگر مسجد نبی میں اعلان کیوں نہ ہوا بنی سقیبہ کے ویرانوں میں نو آدمیوں نے قیامت تک کے لیے اسلام کے مقدر کا فیصلہ کر دیا اگر یہ جنیاں کے اس کا تو مسجد نبی نے کہا حضرات یہ ہے وہ نبی کے لارلے چاہیدے کیا پر نشانی چاہتے ہیں سارے فیصلے مسجد میں ہوٹے ہیں نگاہ کے طلاق کے حنام ہو کے سلح کے جن کے دیم دیم کے خرص کے کوئی واقعہ ایسا دیئے کہ نبی نے مدینے کے باہر کیا ہو یہ پہلا باہر ہے جو مدینے کے باہر ہوا پبلک کے سامنے سے حج کے فیصلہ بن گمروں میں جو ہوتا ہے وہ سازش ہوتی ہے بشاہ اللہ بشاہ اللہ ہم یہ نہیں کہتے خدا نہ کہتے مدی کوالیٹ مدی کیا ہی کوالیٹی ہوگی کاش یہ کوالیٹی پبلک کے مجورٹی کے سامنے ہوں نبی کا سچا چچا موجود تو ہم چاہنے والا ہی کوئی نبی کا دعوات موجود گلے سے لگانے والا ایک سے ایک بھائی کے ساہبہ کسیلا اچھا ہوتا تم یا کر یہ سجا کے دونہ بنا کے نبی کے بعد لائے جاتے یہ ہے سارے ضرورت ہم نامہ کریں اللہ 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 تین دن تک بن کمرے میں اور ویرانوں میں اچھا کنی کہاں ہی انیلائز کرنے کا تو ہر دور نہیں ہوا ہے ہر ایک حق ہے ہر ایک حق ہے یہ ملی سقیمت جگہ کونسی ہے مدینے سے تین میل سو اب تو مدینہ بن گیا جب تین میل ہوتا دانوں یہ جگہ کونسی ہے کچھ دانی کی جگہ ہوتا ملی دانی جگہ کفر کے زمانے میں جب دان کو کسی قابلے کو لگوٹنے کی پیانیم کرتے سباناللہ وہ بنی سقیفہ سے مقدس لگا کوئی نہیں سباناللہ ایسے مقدس کام پہ لیے ایسا بدعام علاقہ ایسا حق ہے سلام خانے میں نماز پرنے کیلئے چلا جائے شراب خانے لگی بادر تو اگر شراب خانے میں کوئی نماز پرے تو دن میں یقین اسے قلمن مدہ کی پریزار کرے گی تو رات بھر پیتے رہے صبح کو توبہ کر گی رن کے رن رہے ہاتھ سے جننٹ نہ گئی ہاتھ میں نظر رہے گے دونوں کام ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں ہم نے قیمی لی جائے تھوڑ سے بات اب بھی کر رہے ہیں مطلبہ ایران میں مشہد مقلبہ جاہ رہا تو میرے سامنے ایرانی رکھائیت کرنل بیٹھا ہوا تھا شاہ کا زمانہ تھا سامنے اس کے بوتلے تھے جو پیر آدھا بے تاہا شاہ وہ سے عبدستان کی باتیں کرنے لگا تیرے جنہا رکھ گئی زہور کی نماز کا ایران ہو گیا میرا ہاتھ ایرانی رکھائیت کرنے اسے شراب سے کلڑی کیا اللہ ہو اللہ دونوں کام ہوتے ہیں شاہد کی بات نہیں ہے کہ وقت جب کم ہو تو ذرا سے دونوں کام ہو سکتے ہیں اللہ کی عبادت نہیں بابا اس نے بہت سے مخدس لوگ دے جیسا ولید بن محمد بچارا وہ صبح کو آتا تھا پیچھے صبح کے دو رکھت کے بجائے چار رکھتے ہیں لعنیت ہو سکتے ہیں لعنیت ہو سکتے ہیں لعنیت ہو سکتے ہیں مجھے کبھی ولید بن محمد بچارا ٹھیک ہے زوق تھا سوال یہ ہے کہ وہ دو سے چار رکھت پڑھنے والوں کو کیا ہو گیا جب دو رکھت پڑھ چکے تو یہ چار رکھت پڑھ گئے وہ جب آج میں کہا جو ہم چار رکھت پڑھ گئے تو نشن میں بھول تھا یا نشن میں بھول تھا سبحان اللہ دو رکھتے ہیں وہ دو رکھتے ہیں وہ کبھی ماجہت میں بھول تھے ہمیں بچاری ہمیں ہمارے گواندن صاحب کیا پڑھ گئے سبھنے کے چار رکھت پڑھ ہیں وہ تو بھال میں کہا کہا رہے یہ تو نشن میں الٹا ہو گیا اندھا ہو گیا قائے ہو گئی وہ تو سبحان اللہ بھال میں کس موڈ میں آکے پڑھیں اس کے بانے لگے کہ محطت اور سینس کبھی عوام الناس کے پاس اکل و شعور نہیں مردان ناروں میں بکنے والی قوم کبھی شعور سے اپنے جملے نہیں دولا مردان اللہ وہ زندہ بات وہ مردان بات وہ زندہ بات کسی تیرین سے لگائے گا تو بے شعور ناروں کی عوام الناس کی کوئی ملتی نہیں ہوتی وہ بے شعور ہے اہاں اہاں منا کرانا پاکک جو ہے وہ جانوروں کی طرح بکنے ہوں کی طرح تکی ہے اس کے پاس کوئی اخل نہیں دولتی تو اس کے لئے یہ ہوئے کہ ماحول جو تھا وہ اتنا تبدیل کہ وہ یہ سبب ندان سکا کہ قاتل کون ہے سبب کون سات عریق سے پانی بن جب پانی بن ہو گیا تو انہوں نے پانی مانگنے کے یہ حجت نمام کی سنا ہے انہوں نے نماز پڑھنے کے لئے بھی اجازت مانگی تو جو نماز پڑھنے کے بھی اجازت مانگ رہا ہے وہ دو حاج سے خانی نہیں ہے اگر رشکل بھی نماز ہی ہوتا تو ان کو پرمیشن مانگنے کی ضرور کیا کہ وہ بھی نماز پڑھا ہے یہ بھی نماز پڑھا ہے پرمیشن تو انہیں سمانی جاتی ہے تو بے نماز ہی اس کے معنی ہے کہ پھر نمازی نماز سے یہ رشکل نماز کی اجازت مانگ رہا ہے سانگرور اسلام کے نماز ہوتے ہیں کہ نہیں جاتی کوئی نماز نہیں ہے لیکن نماز یوں پر تیر بسانا ہے اتحاد کی علامت ہے نماز پر تیر پڑھا نہ پڑھ رہا ہے جو مسئلہ مسئلہ ہے لے دینے سے اپنا پڑھ ہے تصاولی یہ کچھ بھی ہے بگر نماز کی حالت میں تیر کلانا خود ازبان کی ثمت ہے کہ اس نظریے کے سینے کو چھوڑ دیا جس نے اللہ کے سامنے بندے کا سب جھوڑا ہے امام فرماتے ہیں کہ میں نے کیا تمہاری پبلک کو قتل کیا پہلی بات یہ کیا میں نے تمہارا کارسٹیٹوشن بد ہو جائے الہی قانون الہی میں کوئی طرف یوں کوئی طرف دیلی کیا نبی کی سیرت کے اندر میں نے کوئی ضرم کیا کیا میں نے تمہارے کسی آدمی کو قتل کر دیا جس کے اقساس میں تم میرے بندے کو قتل کروئے ہوں تیس ہزار آدمیوں کے سامنے ایک آواز پیاسے کی جو بہتر لاشے اٹھا چکا یہی ہے سب سے بڑی اسمتِ قبرہ کے ظلم آسکتے ہیں گوٹھے ظلم نہیں بتا سکتے ہیں بتاؤ کیوں قدر کر دیا یہ کیسے جب کسی نے کوئی جواب میں لیا تو اب امام نے نار دےنا شروع مستیفنان 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 تم سن بہے کیا میں نے قانون الہی بدل دیا کیا میں نے سیرت کے تیبہ کر دیل 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 کیا میں نے کسی بندے کے حق و برغا سے بانا قبضہ کیا کیا میں نے تمہارے کسی آدمی کو نحق قتل کر دیا جس کا بدلہ تم مجھ سے لے رہے ہو امام ادھر سے ادھر سے ادھر لشکر کے پانے تیس ہزار آج میں سے جھکائے کرے ہیں اس کا نام عصمت جہاں قتل کو کر سکتے ہیں وہ وجہ قتل نہیں کہ قتل کس بنافر کر رہے ہو ایک آوان بکری حسین ہم اس لیے تم پر بانی بند کر رہے ہیں کہ ہمارے خلیفہ پر تم نے بانی بند کیا تھا پہلی مرتبہ کربلا میں امام مسکرہ الہی گواہ رہنا یہ میرا جرم بیان نہ کر سکے میرا کہہ جرم تھا میں نے کہا پانی بندی کیا اب امام ترابی کر لیے تو اس کے معلی یہ ہوئے کہ کربلا کے پسے منظر اتفاق ایکسیڈنٹ اچانک کوئی واقعہ نہیں تھا پیدانی تھی جس کے پیچھے جرم ثابت نہیں ہوا انتقام ثابت ہوگی وحبا ہمیں جزبہ ثابت ہوگیا تو ہمیں اب کربلا کا پسغنظر تلاش کرنا ہے کہ وہ کون کون لوگ تھے کربلا میں کھا ہوں گیا جس کے ذہن پر انتقام لائے ایک ایک کریٹر کو ہم وقت کی عدالت میں لائیں گے ان سے کوشن یہ بتاؤ خطا کیا تھا سب سے پہلے واقعہ پرولا جیسے میں نے ارز کیا کہ اس کے پیچھے ایک تسل سکت ہے کانٹیلوشن ایک پیلانی میں میں کہا کہ سلزل خود نہیں جاتے ہزاروں برس کی کابیخیں ہوتی ہیں ہمیں گرمجے لیتی ہے اس پر گہیر لعوہ خوبتا ہے سب سے جو لعوہ خوٹا اس کے پسے مندر ایک پوری تاریخ ہے جو مجھے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے ایک ایک واقعہ پورے دس مجلیس میں ایک ایک واقعہ پوریش ہے سباہ اللہ کیسے سامنے کے ایک دوحات کیا تھے بھر بھر دیگاری آدم نے اکرام چوبیس ہزار نبی بھیجے ہماری ہدایت کے دین سب سے اولوالعظم نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام شیخ الانبیاء آدم جبار حضرت ابراہیم حضرت ابراہیم کے دو بیٹے ایک ساتھ ایک اسماعیل جناب اسماعیل کے لیے یہودی ریپیچر ہیبرو ریٹیزر کہتا ہے کہ یہ کنیز تھی جبکہ غلق فہمین یہ بنی قہدان شہنشاہ کے مصر کے ان کی شہزادی تھی جو اسیر ہو گئی تھی اور اس پہلیقے سے یہ کنیز اپنے مقدر کے سیدھے ہونے کے بنا پر ابراہیم کے حضرت میں یہ بکی کانا جائے گئے ہیں مسلمان کو جہاں کنیز کی اولاد سے ہو اور ہم جساہ کی اولاد سے ہیں جو شہزادی تھی ان غلق فہمین پر دور کرنے کے جب ہم کہتے ہیں حاجرہ کنیز نہیں تھی کنیز بنا کے لائے گئی تھی بنی قہدان شہنشاہوں کی بیٹی تھی لہذا جب جناب حاجرہ جھرد میں آئی تو سرینہ کے بھر کی دعاوں کا سمنہ اسماعیل کی وہ بھر دی اور جناب اسحاب پہبا ہو گئے جناب اسحاب کے لئے یہودیوں نے پھر ایک بات نکالی کہ اسماعیل زبا نہیں ہوئے تھے جناب اسحاب زبا ہوئے تھے اسماعیل زبا نہیں ہوئے تھے اول ٹیسٹیمنٹ میں انہوں نے جناب اسحاب کے پربانی کا ذکر کیا آئے یہ بھی ایک جنرل ہوتی ہے کہ اگر جناب اسحاب زبا ہوتے ہو تو فلسطین کی سرزمین پہ کوئی کعبہ بنتا قربانیوں کی یاد وہاں منائی جاتی مینہ کے اندر میں منائی جاتی ہزاروں سال سے کسی علاقے کو زندہ رکھنے کے لئے ہیں اسلام سے پہلے چار ہزار سال تک اس علاقے کا جاری رہنا مینہ کے میدان میں قربانیوں کے سلسلے میں چار ہزار سال برانہ خود اس بات کے ثبور پر جناب ابراہیم کا واقعہ چھ ہزار سال کا ہے پر پریمت چار ہزار سال حضور کے زمانے میں گزر تکے تھے جب یہ مینہ کے میدان میں بگروں کے قربانی ہوتی تھی تو اگر یہ اسحاب کے قربانی ہوتی تو یہودی اپنے ہیرو کے نام کے لئے مہا قربانی کرتے ہیں مہاں اندازہ لگایا اس طریقے سے پروردگارِ عالم نے دو بیٹے پیدا کیے ایک جناب اسماعیل اور ایک جناب اسحاب اسحاب کی نسل میں پروردگارِ عالم نے انبیاء رکھے جتنے بھی انبیاء بنی اسرائیل آئے وہ اسحاب کی نسل کی انبیر آئے جنابی یاقود جنابی یوسف جنابی یسا جنابی موسا یہ سارے نبیوں کا جو سلسلہ آیا وہ اسحاب کی نسل میں آیا اسماعیل کی نسل میں کوئی نبی نہیں وہ درد نے بیلنس رکھا کہ اسحاب کی نسل میں انبیاء رکھے اسماعیل کی نسل میں سید الانبیاء رکھے نبی ہی نبی یہاں پر صرف ایک نبی اسی لیے جناب پیدا ہوتی ہے کہ ہزاروں نبیوں کے بعد بھی وہ کنڈیشن یہودیوں کو حاصل نہ ہوتا ہی تو ایک اسماعیل تو حضرت ابراہیم کے نصر میں دو بھائیم قدرت میں کنھیں دونوں کو نسیب آ دیا تھا مقدر دیا تھا چودے بیٹے کے مقدر میں بیت المقدس بڑے بیٹے کے مقدر میں بیت اللہ خانہ اکواب یہ دو خانہ ایک ابا حضرت ابراہیم نے بنایا تھا غلط پہ مین یہ پہلا گھر تھا جو حضرت آدم نے بنایا تھا قرآن مجید نے اس کی قاریخ بنائیں گے بیان کہ اِنَّ حَبْ وَلَا بَتْئِمْ غُوْزِعَ لِلنَّا سے رزیب مرتا سب سے پہلے دنیا زمین پر جو سب سے پہلے گھر بنا اللہ جاں ہو بقی کے مقام پر تھا خانہِ قعبہ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک واقعی کی یاد میں رکھا تھا جب یہ دو میاں بیوی بچھڑ گئے اور اپنے خطاؤں کا احساس ہونے لگا کہ ہائے ہم سے کوئی ترکِ اولا ہو گیا تو اللہ کے آدم کو کہیں اتارا جنادِ حَبْعَ کو اللہ کو اتارا ان دونوں کی ملاقات ہوئی جبلِ نُور جبلِ نُور پر دونوں کو احساس تھا کہ خدا ہم سے ناراض ہو گیا دونوں سے بات ایک دوسرے سے بات نہیں کرتا تھا آواز آئی جبرائیل ایک دوسرے سے شرمیندہ ہیں نسلِ زندگی کیسے چلے گی کوئی تنویر تو اب وہ حضرِ نُور جو بیت اللہ بیتِ عطیق کے اوپر تھا جنت کے اندر اس کی روشنی سے حضرتِ آدم آگا تھے چونکہ فرشتے اس کا تواف کرتے تھے وہ حضر اتارا گیا خانہِ کعبہ پر خمور کو دیس کے پتھر کو پیسان کے آدھا محمد آکے اس کے پاس بیٹھ گئے یہ صفحہ پر یہ مروا تھے اور اس کی دو فشانیاں پھیڑنے لگی فرشتے آئے اور اس حضرِ اسورت کا تواف کرنے لگے جب تواف کے زنزر میں سنے اور وہ تلانے سنے تو ایک مطلبہ یہ سب کچھ بھول کے میاں بیوی ان فرشتوں کے حلقے میں آگئے اور تواف کرنے لگے یہ دونوں کو اشراقات کا پہلا ماں پہ تھا یہ تھا وہ جگہ کہ جہاں حضرتِ آدم علیہ السلام نے خدا کے دھر کی عبادت خدا کی عطاعت کرنے کے لیے خدا کا دھر رمائے تھے جب فانِ نُو آیا تو اس کے پتھر بکھر گئے تھے پھر یہ مٹیوں کے اندر دردہ چلا گیا گم شدہ خانہِ کعبہ کی تعمیر کے لیے فردگارِ عالم نے اسمائیل کو چھونا جب بیدہ پیدا ہوا برسوں کی زواوں کے بعد تو دفتن حضرتِ اقراہیم علیہ السلام نے اپنے زوجہ سے یہ کہا کہ سوار ہو جاؤنا حضرتِ بیسنے نبوتوں کی بیدیاں مجھا نہیں پوشا کرنے باہف آپ ماشا ہوا خلصیر کے سرسدہ و شاداہ بلا کے کو چھوڑ کر رکھو ہے جو اندی مندر کے طرف حضرتِ ابراہیم گھوڑے میں نے سواہ جائے یہ ناقض بیٹی ہوئی ہے گرمن اور لاہیدہ بکیا ہے اور چلتے چلتے حضرتِ ابراہیم نے گھوڑی کی لجام لوگ لی اور حکم دیا حاجہ کو معاوی سلطان جہا اور حاجہ سلطق طب سہرہ میں اس تب کی ہوئی چھٹالوں میں جہاں زندگی روئیگی کو ترستی تھی اس بیرانوں میں خیامت خیز لوں میں حضرت عبراہیم نے حضرت عاجرہ کو اتر گئی گوڑ نہ بچا ہے حضرت عبراہیم ابھی گوڑے پہ سوار ہے حضرت عبراہیم خدا حافظ ہم جا رہے ایک ضریفہ جس کی گوڑ میں نوزائیدہ بچہ ہوا کیسے چھٹیوں میں چھوڑ دی جائے جہاں دور تک سوائے چھٹکتی ہوئے چھٹانوں کے اور لاوہ اگلتی ہوئے زمین کے اور آگ برساتے ہوئے آسمان کے کوئی نہ تھا جب یہ جانے لگے تو ایک سوال کیا عبراہیم کیا یہ حکم الہی ہے میرے شک حاجرہ یہ حکم الہی ہے یہ جملہ نبی کی زبان سے سنا تھا حاجرہ نے بچے کو قلیجے سے رہایا حکم الہی ہے تو وہ ہمیں محروم نہ کرے گا اس یقین کے اوپر حاجرہ سے کچھ کھونٹوں پر تبصم آیا عبراہیم چھوکے چلے گئے یہ پہلے صبر کا ملاہرہ تھا یہ ماں کی طرح جہاں صبر نہ ہو روئی کی نہ ہو حیات کا سامان نہ ہو پانی نہ ہو دودھ خوٹ کھو گیا جو اجاز سے جاری ہوا تھا وہ مکہ کی تبیشن دودھ کو خوٹ کر دیا بچہ دشنا لگے معنی بتا ہے کہ کسی ایسے خاندان کی بنیاد رکھی جا رہی ہے جہاں پیار تشنا ہے واہ 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 تبتے ہوئے سہراؤں میں پانی کی تراش اس خاندان کی پرانہ نوایت ہے ماں نے تھک کے بیٹے کو تبتے ہوئی ریتی برے دادیا پانی کی تراش تھی کریاں سے کریاں ملا کے چلے جائی گئے تبتے ہوئے زمین پہ بچوں کو اٹھانا کس کی گھرانے کی سیلت ہے خاندانی کی جس طرح کس کی خاندان ہے واہ واہ اسماعیل کے عشتہ لیے زر سے کتنا کری اب ماں کو اشتراب ہے کہ بچہ پیاسا ہے ماں گے لیکن رمج جائنی ہے صفا سے بروہ مروہ سے صفا سے مروہ صفا سے یہ عمل ماں کی بیچینی کا اس یقین کے ساتھ کہ قدرت محلوم نہ کرے گی جب ماں تھک گئی تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ جب تک جان باقی ہو عمل کیے گاؤ عمل میں نتیجہ کمی نہیں ہے لہذا ماں تھک گئی اور ابراہیم اسماعیل نزا کی حالت میں یہاں لگا رہے ہیں کتنا انتہان لیا قدرت میں آنی تو پہلے بھی آسکتا تھا مگر قلت کو یہی لکھانا تھا کہ حاجرہ اس حالت میں بھی مایوس نہ ہونا اس لیے کہ اسلام میں مایوس ہو جانا سب سے براکت ہے جہاں زندگی دم تو رہی ہو جہاں موت مکھولے کھڑی ہو جہاں بیچارگی اور بیرانی ہو جہاں روئیدی نام کو نہ ہو سارے ازباب اور دل شکنی کے حمت کو تو دینے والے ازباب مو پھیلائے کھڑے ہو وہاں کتنی نفس مطمئنہ کی مالک تھی کہ بچہ دم تو رہا ہے نہ خلیل سے شکایت نہ خدا سے شکایت اس حالت میں نتیجہ تھا کہ آگ گلتی بھی زمین نے پانی بسانا شروع کرتا جب پانی بسنے رہا تو ماں آگے بنی زم 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 نیک بیبیوں کے مو سے نکلے ہوئے لذبی چھ ہزار سال پہلے ایک زہید ماں کے مو سے زم 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 روپ جا روپ جا اکنے پیارے لذب نکلے کہ آج تک وہ زم زم تھا اللہ کسی کی جذبے کو رائدہ نہیں جانے دے گا ماں کے قدموں کو چنکے حد کے ارکان بنا دیئے آلہ المسلمان شہ ہزار سال مٹی ہوئی شریعت مد پابند ہے وقت کتنا ہی دور کیوں نہ ہو وقت کی دوری سے عظمتیں دور نہیں ورنہ کہا جا سکتا ہے چھ ہزار سال پرانا واقعہ ہو گیا دوگرانے سے حاصل کیا ہے جب چھ ہزار سال پرانا واقعہ اسلام پرانا نہیں مانتا جو چودہ سو سال پرانا ہے کبھی پرانا نہیں ہوتا جبکہ حضرت آدم سے کلا آنا ہے چھ بیس ہلار سال میں آدم کا واقعہ پرانا نہ ہوا چودہ سو سال پرانا واقعہ کب سے ہو جائے گی یہی تو طبیعتوں کا اندھیان لیا جاتا ہے جس سے کچھ ہر مراد نہیں ہوتا کہ دیکھتے ہیں کہ بلا چون سرہ سر جکا دیتے ہو یا اتناس کیا جھومتے ہیں اللہ 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 ہم تو جذبات کسی انداز سے تولے جاتے ہیں کہ خات دیکھی تھی کلے بھتھ رکھنے کے لیے لکھ دی خات سبتی ہے جھومتی ہے رات کو دیکھی تھی آدھی لکھ سے دیکھی تھی خات آئے ہاتھ ماشاءاللہ مقاہت شرائل نہیں دھومتی محصہ اللہ تو اور کلیم دی دائی زب سوں جمع نہ دی دائی ما زبیا بیازما خونس رائے نگاہما تو نے تو کے جلگے دیکھے ہیں ان حسائل کی پریشانی دیکھی ہے میرے دل گوازما وہ حسائل کی دمیے خونج ہو گئے اس قبیر رشد کا سکھار محبت اکنٹ کے دوبارے، بیاز ماں ہونسلہی نگاہ ماں میرے آنپر کی تاتہ پر ہونسلہ دیکھ وہ میں موسیٰہ کے جو ڑھ بہت ہے تو اس تم اچلا نہیں دیکھا کرتا بہت عبادور سے بہت چلار جو کہا ہے کبھار ابان کے بارے دعویٰ میں آپ کا ذہری سارشھیاں حکومی سے یا ہم دس ہم یا بیس ڈالہ تلوارِ نیام سے بیچین ہے آپ کے حکم کے انتظار میں خزن کے رسول روٹھئے خزن دیجئے غلاموں کی تلوارِ نیام سے بے بابو ہونا جا دیئے تم بھی ان میں سے ایک ہو یہ تنور ہے جرہا بیٹھ تو جاؤ تنور کی اندر یا پاس اندر بھرتے ہو تنور تھوڑے دنوں کے شادی دیئے اس سے آپ نے دھومی کے آجا ہوں بھی اسے اس کے بات مطلقہ باہر میں خانہ کعبہ نے تباب کرتے آرہے ہیں جو یہ مدینی اسامانہ گرد و غبار ہے علی کا دیوانہ ہے بیٹھ دا تنور میں سلام بیٹھ دا تنور مطلقہ کیا میمان میں اٹھا کے باتھار دیا دنوں کے تو بلکل فرائض ہو گیا بلکل جد بھن گیا ہاں تو کتنے جانی سار ہے مطلقہ سے نکال گیا اس کو جانی سار کو ایسے کتنے اس نے کہا اسے تو ایک خردوں کے فرائض نہیں کیا نوائے ایسے کتنے ایسے کتنے ایسے کتنے فرائضہ ایسے کتنے خردوں سے بھی پراہی ایسے کتنے جنابِ حاجرہ نے صفا و مربعہ کے درمیان جو عمل کیا تھا اور گزر گیا لیکن قدرت میں کبیس موسینہ کے قدموں کی تاریخ نکنے نہ دی انہیں نشک قدم پر تم کلو تم کلو ہزار و برس سے ہزار و شرافتیں ہزار و انبیاء گزر گئے اسی رکھے قدم پر اس عزم کے ساتھ اس خلوص کے ساتھ معنی قدم رکھے ہوں گے کہ وقت بدلتا چلا گیا مگر تاثیرِ قدومِ حاجرہ نہ مٹھنے اللہ کبھی دین کے موسینوں کو مٹھنے نہیں دے مرشا اللہ اور ایک طرف جنابِ حاجرہ کے اقدام کو مٹھنے نہ دیا دوسرے طرف بے چین تشنلب اسماعیل کے قدموں کا پانی بننا ہونے گی زمانہ بیت گیا زمزم چاری رہے گا جب چاری رہے گا تو حاجی لاتے رہیں گے پانی لاتے رہیں گے کہاں جائے پانی لندن میں قدم پہ زمبہ پانی قدم پہ دریا کہاں پانی کن جو رہے ہیں ایسے پانی دریا پانی جو رہے ہیں لندن پہ چاری رہے ہیں آہہ ، یہاں پانی نہیں نعرہِ حیدری محوالِ مران ترین سوا نبی زادے کے قدموں سے پانی مس ہو جائے تو آبِ شفا بن جائے آبِ شفا نبی زادے کے قدموں سے پانی مس ہو جائے تو آبِ شفا ہو جائے نبی زادے کا لہو متی میں پیبت ہو جائے تو خاتش ہو جائے ہم کہتے ہیں کہ وہاں سے تذبی کیوں لائے وہاں سے متی کیوں لائے یہ سجدہ کہ وہاں سے کیوں لائے متی تو یہاں بھی ہے پانی تو یہاں بھی ہے یا تو مینرل واسد جس پر نشائن سے مجھے دے باتل ہے اس میں کیا پریشانی کی بات ہے مگر معلوم تھا دنیا کی تمام نظافتیں اور طہارتیں بھی پانی کو پچھ کر دیں وہاں بھی زمزم کا مقابلہ نہیں کرتا نبی زدی کے قدموں سے مس ہونے کی اللہ نے ملعظہ فرمایا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے منکز خان کیا خانہ کعبہ کا جو خانہ بلا بن گیا اور محبت عشق کی تاستانے رہ گئیں قدرت نے کسی علامت کو مٹنے نہیں دیا نہ زمزم کے وقار کو نہ اس کی عبری کو نہ صفہ و مروعہ کے درمیان صحیح مسلسل کو اور نہ خانہ کعبہ کے غلاب کو اور اس مقام ابراہیمی کو جس پر نقش کف پاو بھر گئے حضار و پتھر ملکے بھی اس چھوٹے سے پتھر کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس پر نقش کف پائے نبوت اُبھر گئے کتنا وفادار پتھر ہے نبی کے قدموں کو آج تک لگائے ہوئے بھولا نہیں ہے جو کیسے تک لیلے انسان ہوں گے جو ندیمی صورت پر نبوت اُبھر گئے کیا بات ہے کیا بات ہے آپ ملاجعہ فرمائے اب حکم یہ ہے کہ آپ نماز پر ہوتا راب کرنے کے بعد نماز نہیں پڑھیں کہا مقام ابراہیمی کو آگے آپ کو پیشے کھڑے ہوگے نماز پر ہو ہر کوئی ہندو دیکھ لے گا میرے دیل کا تو بہے کر کے پتھر کے بجاری پڑھیں گے پتھر کو تیچھا کہا آگے نماز پڑھیں گے نہیں پتھر آگے تم پیچھے اور اگر ہندو کتانہ دیلی ہے تب کیا کتانوں سے اطاعت ختم نہیں ہوا کرتی ہے کتانہ دیلی ہے دنیا دینے دو تم ملحار کرو کہ نبوت کا نقش کپے باپتھر میں اُبھر آئے تو غرچوں میں لائے خوبہ آئے تو اگر نبی کا خون کسی زندگی پر ظاہر ہو جائے تو نبی کا نوازہ لائے کے محبت نہیں ہوا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ عشق کے ساری داستانوں سے تم جائے بہر آئے تو حضرتِ ابراہین علیہ السلام کے دو بیٹے ایک جنابِ اسماعیل اور ایک جنابِ عصاق جنابِ عصاق کے نصر میں انبیاء 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 نبی در نبی در نبی اور آخری نبی جب آئے تو حضرتِ عیسیٰ قدرت میں پردہِ غیب میں چھپا دیا حضرتِ اسماعیل حضرتِ ابراہین کا بیٹا اسماعیل اسماعیل کی نصر میں سولوہ حضرتِ عدنان عدنان کی نصر میں ستودوہ حضرتِ عبد المناب عبد المناب کی نصر میں آگے عبداللہ عبداللہ کے بیٹے سرقارد و عالم سرقارد و عالم کی ایک بیٹی فاطمہ قدرہ اس کی نصر سے امامت کا سلسلہ شروع ہوا اور گیارویں امام پر آنے کے بعد سلسلہ امامت بند ہوا اس نصر کا آخری معصول کا آخری معصول حضرتِ امامت پر آنے کے بعد عبداللہ کے بیٹے جو بھائیوں میں جدائی ڈالی تھی ہم بھائیوں کی جدا نہیں ہونے دیا حضرت عبداللہ کے عذاب عبدالل مختلف کا ایک بیٹا عبداللہ ایک عبداللہ دونوں ایک ماں سے ایک باکس دو بھائی الگ الگ ہو گئے قدرت کو یہ جدائی بھائیوں کی گوارہ نہ تھی تو عبداللہ کے پوتی عبداللہ کا بیٹا پھر دونوں بھائیوں کو فاطمہ کے سبتے میں ملا گیا دونوں بھائی مل گئے فاطمہ کے ذریعے ہوراں کے چلیئے اب فاطمہ کے ہوئے دو بیٹے حسین دونوں بھائیوں میں جدائی ہو گئی اب حسین کے بیٹے حسین کو لیا حسین کی بیٹی فاطمہ کو لیا پھر دونوں کو ملا دیا امام زبودابدین جو پیدا ہوئے وہ حسین کے نوازیں ہیں اور علی کے امام حسین کے پوتے ہیں اس طریقے سے پھر یہ سلسلہ چلا آخر میں آکے حضرت امام حسین عسکری علیہ السلام حضرت امام حسین عسین علیہ السلام حسین علیہ السلام نسل اسمائیل کے آخری معصوم دیکھ کے بجا ہے ادھر حضرت عیسیٰ کی نسل میں موسیٰ اور موسیٰ کی نسل میں شمون اور شمون کی نسل میں ندیسِ خاتوم پھر ایک عورت نے دونوں بھائیوں کو ملا دیا ادھر اسماعیل کی نسل ادھر اسحاب کی نسل دونوں ایک جگہ جبا ہو گئے اب جو بارو ایمان پیدا ہوئے وہ اسحاب کے نواسے ہیں اسماعیل کے پور سے بہا ہے دری بہا ہے دری یالی 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 مدد حق ہے دری محمد اللہ 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 یہ خودی کہتے ہیں ہمارے نصرِ اسحاب افضل مسلمان کہتے ہیں حضرت اسماعیل کی نصر افضل افصال یہ ہے فیصلہ کیسے ہو کہ مریم کا بیٹا افضل ہے یا فاطمہ کا بیٹا افضل ہے وہ اب ضرور ہونے تو دونوں کا نماز کا وقت آنے تو جب نماز پڑھی جائے کہ غور سے دیکھتے رہو جہاں زہرہ کے بیٹے کے قدم ہے وہاں مریم کے بیٹے خسر حضرت عیسیٰ پیچھے اس لیے رکھے گئے ہیں کہ یہ شریعت نٹتی ہے اس لیے امام کو آگے رکھا ہے کہ یہ شریعت زندہ ہے اس لیے جناب عیسیٰ کو پیچھے رکھا کہ یہ ساتھ کے نصر سے ہیں اس لیے باستے امام کو آگے رکھا کہ یہ نصرِ محمدی کا آخری نمائندہ ہے اور اس طریقے سے یہ امامی بھگتے چلے گئے عدامت بھگتی چلی گئیں وہ نصر کبھی یہ دولہ نہیں کر سکتی کہ آخری دنیا کا فیصلہ اس امام کے ہاتھوں میں ہو کہ جس کے پیچھے ان کا عیسیٰ نماز پاہا ہے یہ عدابت کہاں نکلیں گی انکہاللہ اولی دن سے تاکہ معلوم ہو سکے کہ ذہنوں کے اندر جو آج عدابت اس قوم میں مسلمان سے ہے اندازہ لگائیے کہ جس کی اتنی دشمنی چلی آ رہی ہو کرداروں کی اس کردار کو کسی کو باقی مسلمانوں نے نہیں رہنے کی تو آیا اس سازش کے پیچھے مسلمان تھے یا مسلمان آلائکار تھے سازش کہیں اور رکھی گئی یہ یہ ہمارا موضوع ہے کہ کرملا کے اندر کے قاتل موجود تھے ان کی حصیت ایک اپتہیار جیسی تھی ان کے پسے پس وہ عیسائی اور یہودی ذہن کام کر رہا تھا جو دنیا کے ہمارے کبھی مسلے ابراہیمی مسلے اسماعیر اور حضور کی اولاد کو باقی دیکھنا پسر نہیں کرتا تھا لہٰذا جو کرملا میں انتقام لیا گیا وہ اصل میں وہ پرانی سازشیں تھیں یہ تو صرف بکے ہوئے مہرے تھے جو آپ کو رسول کی وفات سے لے کے کربلا تک نظر آئے ایسے پردہ تو وہ یہودی ابنسارہ کی حکومت تھی یہ تو ایجنٹ تھے جو اس کے لیے کام کر رہی تھے ورنہ کبھی جناب زینب نے فکرہ کہا ہے شرم سے شرم کہاں لے جا رہا ہے تاہیر زینب کی دربان کسر پر ریدہ لاتھے نہیں ریدہ ہمیں دے زینب نے ابن زیاد کی دربان جانے سے پہلے یہ کیوں نہیں کہا کہ ریدہ دے دے میں ابن زیاد کی دربان ہوئے اس دربان میں بغیر ریدہ کی چلی گی یہاں اصلاح کر رہنی ہے شرم ریدہ دے نہیں خوشانت کہنی ہے اے شیر زر حسی میں ہوئی ہے ریدہ دے نہیں دونا شرم کیا تاہیر زینب کو مدنگ دیا خدا دوا ہے کہ بددعا کر دوں تو تم زمین مطلب یہ تم نے کمام نہ ہونے پاک کہ شرم زنگین میں تسرے نہ گا امام زینب کی رضا امام کے سیرے پر دے زینب ساری لینتوں پر لائے گا بددعا نہ کر پھر سبب کیا تھا جنب زینب نے یہ منع کر دیا کہ میں نہیں جاؤں گا شرم پیدا جا نہ ہوئے مگر جاؤں گا اب مجبوراً زناب زینب کو ایک جملہ کہنا پا شیمر یزید کے دربار میں تو عیسائیوں کا صفیم ہوئے کیوں ہی عیسائیوں کے سامنے اپنے 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 کی طوحیم کرتے یہ ہے وہ کی مصدر عیسائیوں کے سامنے کیوں اب رہنبی کے گھنانے کی طوحیم ہوئے یہ سب تھا پسے پردہ کر دیا کہ جن لوگوں میں یزییت اور بنیمیہ بات کو ہم بکائیں گے کہ شان کا تک کس نے دیا کہے سے ملا شان ہی کیوں دیا اور پھر بدلہ گورنن کیوں نہیں جس کو سنیوں کے گوش بارے محقی دام تر تاہا حسین مصری نے فتنک القبرہ میں لکھا ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا بات کو ہماری سمجھ میں گورنن بدلا جاتا تھا سوائے میرے مانگیاں لہذا آل رسول کا تماشا غیروں کو دکھانے کے لئے ایسائی اور یہودیوں کے آلِ کارِ جنت اسلام کی عزت و ناموز کے خاتم ہیں یہ حضرت جس وقت آلِ رسول کے یہ لکھا ہوا قابلہ کربلہ سے گزرتا ہوا گیار محرم کو کوشے کے دروازے پر تکھائیں اس مطلبہ سید سجاد چلتے پر دروتا ہے زینب تریب آئی میرے لات تھک ہے تو پر سلاسل کرو بہت خینا ہے میرے بیٹے ڈھول بہت تیز ہے ان لوہے کے زیوروں نے جسم کو کھا لیا ہوگا میرے بیٹے سید سجاد پھوکی کو دیکھ کے روم کرتا ہے پھوٹی جہاں بڑی سخت منزل ہے بیوائے مسلم کے بازو تھا زینب آگے بڑھنے اور ایک مطلبہ بیوائے مسلم کے بازو تھا روپیجہ نے پلٹ کے پوچھا بہن میرے بازو کیوں تھا سید سجاد نزدیک آگئے نظر اٹھائی اب بیوائے مسلم نے نظر اٹھائی تو در کوفر کے مسلم کی علاج خارکتا ہے مسلم کی علاج کو دیکھ کے مطلبہ عباس کی صلی بہن علیکہ علاقی زیند و قلسوں کی بہن کتنی ترسیل پھائی صاحب ناراض مت ہونا ہے ناراض مت ہونا ہے صاحب ناراض نہ ہونا اگر بردبوں کے دیکھ رہے ہو زینب و قسوم کے سروں سے نگاہے ہوتے ہیں ایک مطلب ہے بیوائے مسلم روہے اور ایک مطلبہ روتے روتے کسرا کہا ہے جنابِ مسلم کی علاقوں دیکھتے ہو اے مسلم خدا نے ہمیں چار بیٹے دیئے تھے دو بیٹے میرے ساتھ اور بیٹے تمہارے ساتھ مسلم جو بچے میرے ساتھ تھے اسے دیکھاتا ہو گئے وہ نہیں دیکھتے ہو کے سلام پہ پہ سیدھے ہیں کون میں نائے ہوئے بیٹے دیکھ رہے ہیں سنخدر ہو کے آئے ہیں سب کے سامنے یہ مر کہہ دینا یہ مر کہہ دینا کہ نصرِ عقید بدنام ہو گئی مسلم یہ میرے بیٹے ساتھ ساتھ آئے ہیں بڑی بیجی سے رہے ہیں میرے بیٹے باپ کو پرسا دے رہی ہیں مگرے جنگرے بدل گئے ایک مطمہ رقیہ کہتے ہیں مسلم اللہ نے ہمیں چار بیٹے دیئے تھے جو میرے ساتھ تھے جو میرے ساتھ تھے لے کے آئے ہیں مسلم جو بیٹے تمہارے ساتھ تھے اس پریقے سے جنابِ مسلم کی بیواتِ مازو فان کے آج ابنِ زیاد کے دربار میں آلِ رسول بنایا گیا ابنِ زیاد آلِ رسول کی بے پردگی حسیلی زنجیرِ طاق و صلاح سے اور غسل میں بند ہوئے شہزازیوں کے مازو کو دیکھتے ایک مردمہ کہتا ہے زیند تم نے دیکھا خدا نے ہمارے امیر کو فردہ بخشی؟ جملے تمام نہ ہوئے پایا تھا جو کونے سے اتاواز اتھی اے زلیر ارے نجیرِ ذاتیوں کو دو حردہ کر کے فکر کر رہا ہے نجیرِ اولاد کو ستا کے مطلبہ نے کہا کسی نے کہا رسول کا بولا صاحبی عبداللہ نے آتی ہے جنگ سفیم کا فاتح جمل میں سفوں کو رکھنے والا علی کا دواز سے باہی عبداللہ عبدالحفید اچھا یہ وہی عبدالحفید ہے جس میں ہمارے جس کا کھٹا ہوگانا کر لیا تھا جنگ سفیم آج خوفرن عبداللہ عبداللہ عفید اپنی چال پرس کی بیٹی کے پاس بیٹھا ہوا ہے ایک مطلبہ مطلبہ بطر عبداللہ عبداللہ عفید چوکا بیٹی صندوق کھو بیٹاللہ چیار کھو بیٹی ہوا ہے پرہ بیٹل حفید اللہ عبداللہ 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 قدس چار درس کی بیٹی لیتی ہے بابا آپ بیٹی ہے میں ابھی ہار کو دریافت کر کے آتیوں تھوڑی دل میں چار درس کی بیٹی دولی نہیں ہے بابا آلی نہیں ہے آلی نہیں ہے بابا آلی نہیں ہے ہمار کوئی لوگ سے ہی بہرت ہیں اور جو کہ میر ہاں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ لہجے میں گفتو ہوتا رہی ہے تابہ تو نے نام بوچھا ہاں بابا لوگ اسے زہرت نے کہا زہرت بیٹی کیا ڈھاپ نے زہرت پہ پہ بکا رہے ہیں یہ تو میرے یعنی کی شہزادی زہرت پہ بابا کی بیٹی کا ڈھاپ بیٹی میرا باز میں بکا لو جے لے چل اب سارا بجوان جاملہ مسجد کوفہ نے کٹا ہو چکا تھا ابن زیاد کہنا پڑا کچھ ملا گا جس نے ہم کو ہماری عقیب کو پتا بکھی کونے سے آواز آئیں ظلیر نبی کی اولاد کو صدا کے بھکر کرنا ہے نبی کی اولاد کا سرکار کیا ہوگا بیٹیوں کو نبی کی بیت پرنا کر کے کہاں کونے کسی نے کہا ابداللہ جاملہ سفیم کا فاتح ہاں یہ ربطات کرلو جہاں کب تو کرلو تیش ابن زیادل یہ جمعہ کہا ہے شایخ الوطروان انہوں نے ہم سے باہر آگئے ہیں ابن زیادل گوش کے باتے کر یہ عزداللہ ابن عفیب خاندانِ عفیب کا سردار ہے ہم جانے دینے میں کبیرے کے زمانوں کے تیور دیکھ کر زمانے کے اطلاعات عفیب کے ہمائی دن میں اُتر سکتے ہیں نبی کی اولاد کا کونی ہنائن کر دیکھا کبیرے کے زمان عبداللہ ابن عفیب کو اپنی پناہ میں لے کر سجھے گئے دن گزر رات آئی جب رات آئی تو ایک ماترباللہ ابن عفیب نے ایسی ایک نبوسر کیا موسرے پہ بیٹھائی تو لگایا اور ہاتھ گزرنے لگی چار بیس کی بیتی باپ پہ بین میں بیٹے ایک مطمہ ہے اور بیتی کہت یہ باپا کچھ آوازیں سننایا ہاں بیتی گھوڑوں کے چاتوں کی آواز لشکر نحمہ اٹھے پھرینیا عشقی اچھتوں کی صل گئے چاہوے طرف سمجھے تلوازوں کی زنکاروں کی آوان بیٹی نے رونا شروع کیا جب بیٹی روئی ایک مطبہ کہتی ہے بیٹی بہادر باپ کی بیٹیاں رویا نہیں کرتی بیٹی نے اس لیے روتی ہو کہا میں بیٹی نہ ہوتی میں دیکھتی بابا کون میرے بابا پر انہا کرنے میں بیٹی تو بیٹی ہے تو میرا بیٹا ہے بس یہ بتا کے رہنا کہ دشمن کدھر ہے پھر دیکھنا نہیں دی پھر موڑے باب تو رازوں میں آج بھی تھی سکت ہے کبنی نیجا کے نوک حراموں کو مسئلہ دلتا ہوں اب ازان کا وقت قریب ہے چاروں طرف عبداللہ ابن عفید کے گھر کو عشقیہ نے گیر لیا عبداللہ ابن عفید نے ہوا کے بیٹی یہ سبزوں نکال میرا خون بکتر زیرا جوشن ایک ایک چیز بیٹی دیے جا رہی ہے خون زیرا بکتر پہن کے جب عشقیہ نظیق آئے گھر کے تو عبداللہ ابن عفید نے سرب آنکھ نکالی آگے وہاں جب آگے وہاں پہ رونا خیل کیا عبداللہ ابن عفید میں جب عبداللہ ابن عفید رو تو بیٹی کہتی ہے بابا بحضر بیٹیوں کے باپ رویا نہیں بیٹی اس لیے نہیں رونا کہ قضا کے ریمان تک آ چکے اس لیے بھی نہیں راکتا ہموں کے باپ میں یتیم ہو جائے گی اس لیے بھی نہیں رونا کہ میرے جسم کو صلی پر کڑھایا جائے گا ایک واقعہ یاد کر کے رونا ہوں بیٹی جب دنگ سبیر میں ترہ باب کسی لسکر میں حملہ کرتا تھا تو جوانی کا عالم تھا وہ سفوں کو رکھ دیتا تھا یا کیوں بیٹی؟ اُس سے آواز نہیں تھی ہمیں عبداللہ شاباش عبداللہ مرحمہ عبداللہ مرمہ عبداللہ خاملی طریق میں عبداللہ یہ میری زندگی کی حاصل کر لڑے جا رہا ہے میری پشکر میرا ایماؤن ای اے جب کس خواست مرحمہ عبداللہ درہان میرے سپاہی کی دروان ککار دے گو موسیقی 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 جب قسم سے خون نگلتا ہے مجھے تھوڑا سا پانی نہ دے بیٹی گئی اور ایک روزے میں کھنڈا پانی لے کے آئی ایک مرتبہ عبداللہ ابن افیر کھنڈا پانی ہاتھوں میں لیا بلے خوش نصیب ہو عبداللہ کہ بیٹی سے پانی واہ اور پانی دے دیا ارے وہ باپ کیا کرے جس کی بیٹی پانی واہ لے دیتی ہو اے میرے برادم انہیں تھوڑا سا پانی ملا دو اور باپ در ہوا ایک ہوا ہوا ہے اے بیٹی سبی کرو اے مرتبہ کنا کی راہ سے انصاب کرو کوئی تعلیم نہیں بٹھاتی کہ عبداللہ ابن افیر کے مردے کے بعد اس کی چار برس کی بیٹی کہ کسی نے تباہتے پانی ہو کہ کسی نے رسل پانی ہو کہ کنڈے چھیلے ہو ہائے سکینہ ارے حسین کی چار برس کی بیٹی کربلا سے کوفا کوفا سے شاہ لائی ای تکبت ربنا فرد الحسین کی حسینی ربنا فرد حسین یا هسنان ربنا فرد حسینی مقند والا باپ دل ربنا لائی تکبت ربنا لائی تکبت ربنا لائی تکبت جنگ اطراق مناسب اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم موسیقی